السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ہے بڑا مقام ہے جیسے نام اقبال ہے اقبال بلندی کو کہتے ہیں تو جیسے کہتے ہیں محاورہ ہے کہ اقبال بلند ہوئی مرتبہ تیرا بلند ہو تو جیسے ان کا نام اقبال ہے تو ان کا کلام بھی جو ہے بلند تھا تو انہوں نے جب کتاب لکھی کہ شکوہ شکوہ جب کتاب لکھی تو اس میں کچھ ایسے الفاظ تھے جو ظاہراً جو ہے ہماری کچھ جو کم پڑھے لکھے لوگ تھے ان کی اقل سے ماورہ تھی تو انہوں نے جو ہے علماء اقرام کو بھی شامل کیا ایسے بڑے بڑے جید علماء جو ہیں ان لوگوں کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے بھی یہ فتوہ لگانا شروع کر دیا کہ علماء اقبال جو ہے نعوذ باللہ یہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے تو بے عدب ہو چکا ہے تو انہوں نے پھر جواب شکوہ لکھی تو پھر جب پڑھا تو آج تک دیکھنے قیامت تک بلکہ جو ہے ان کا جو ہے کلام پڑھا جائے گا اور لکھا جائے گا ہزاروں کتابیں ہیں بکس کی شکل میں لٹریچر کی شکل میں لیکچرار ہیں پروفیسر ہیں علماء اقرام ہیں ناد خان ہیں تو وہ اپنے سٹویجوں پر ان کی جو ہے اسے اشاروں سے زینت جو ہے بناتے ہیں تو ایک مختصر سا ہے اس میں نومی دسوی میں بھی ہے مجھ سے کشی نے سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ اس اشار کے معنی کیا ہے ہم ہیں کافروں کے کافر کافر ہے خدا ہمارا تو پہلے تو میں چونک اٹھا میں نے کہا یہ تو کلام ایسا ہے کہ ظاہراً تو اس میں بنا کچھ نظر آ رہا ہے تو پھر جب میں نے عالم دین سے اس کا معنی پوچھا تو کہا کہ بہت اچھا کیا تم نے علماء اقرام سے پوچھنا چاہیے تو میں نے پوچھا انہوں نے کہا کہ انہوں نے عربی جو ہے لینگویج استعمال کرتے ہوئے کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو نہ ماننے والے کو تو جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہیں کافروں کے کافر ہم بھی انکاری ہیں ان کافروں کے تو کافر ہے خدا ہمارا اور خدا ہمارا بھی نہیں مانتا ان کافروں کو جب تک کہ اسلام نہ لائیں آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر تو مجھے دل کو تشفی ہوئی تو اسی لیے میں یہ بات اپنے دل میں نہیں رکھنا چاہتا تھا میں نے کہا کہ مجھے جس دات کا جلم ہوا ہے تو میں آگے شہر کروں اس سے یہ ہوتا ہے کہ کسی کی زندگی سمر جائے تو الحمدللہ میری بھی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے اس کی بھی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ